اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی حال پر اور آپ کے حساب پر عزیز دوستر جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ وادی نیلم یعنی کہ مین شہرہ نیلم کے ہیں جو کہ دینجر سے لے کر کیل تک جاتی ہے اور اس شہرہ کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شدید پورٹسوں کا سلسلہ یہاں پر بھی جاری ہے وادی نیلم میں اور اس میں یہاں پر جگہ جگہ لینڈ سلیڈنگ کی وجہ سے علات کچھ اس طرح کیا ہے کہ ہم آپ کو ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ آنے والے دنوں میں یہاں سفر سے گریز کریں اور جاسی موسم ٹھیک ہو اس کے بعد یہاں پر سفر کیا جائے تعدادرین اپ ڈیٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا براہ مربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو منصول ہوتا رہے اور آپ انہی ویڈیوز کی روشنی میں بھیراپنا ٹور پلان کریں تاکہ دوستہ بات یہ ہے کہ یہ جنجر ہے کرن کے مقام پر اور یہاں سے ہمیں زفر ماغری صاحب اپ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ بارش کے بعد علاہات اس طرح کی ہیں کہ ندی نالے پھبر گئے ہیں اور ندی نالوں میں تو گیاں نہیں آگئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جنجر کا وہ جو نالا جبلکت سافترہ پانی تھا اب مٹی سے بڑا لدہ پا یہ نالا اس وقت آہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اور آہ یہاں پر بارشوں کی شدت کے وجہ سے ابھی یہ علاہت ہے کہ جہاں روڈوں پہ جگہ جگہ پہ لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دینجر سیٹ مقام کی طرف جاتے ہوئے یہ آہ مہترم ہمارے بھائی ماغری مرتضی صاحب انہوں نے کلپنگ بنا کے بھیجی ہے تائی مینن سے بنا کے بھیجی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اس علاقے میں سیٹویشن ایسی ہے کہ اب اس وقت تورس کے لیے سفر کرنا ممکن نہیں ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ اندیرہ اور موسم کی خرابی کے وجہ سے آہ سفر نہ کیا جائے بلکہ جہاں پر بھی ہیں آپ کیام کریں اور کل پھر اپنے سفر کا آغاز کریں دیکھیں جگہ جگہ سے لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے اور روڈ بلاک ہے اور ساتھ ساتھ روڈ دے رہے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے کہاں سے روڈ بانتی ہے اور کہاں یہ روڈ اپ کھولی جا رہی ہے یہ جا ہم لوگ بھی اٹھوکرام کی طرف جا رہے ہیں ہمارا ڈیزل ختم ہو گیا تھا اور یہ لائم دیکھیں گاڑیوں کی آگے یہ جو سلائیڈ ہے میں وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو چل کے وہ بارش بہت شدید ہے وہ کلتی سے چھاتا بھی ادھری بھولا ہے ہم لوگ جلدی میں یہ ٹوریسٹ پولیس جو کام کر رہی ہے اس وقت شدید بارش میں یہ بھائی جا رہے ہیں اور سب کو پوچھ رہے ہیں کیسے ہیں یہ ٹوریسٹ پولیس کے بھائی ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی آگے نہیں جانا آگے راستہ باندھا ہے ٹوریسٹ کو جان بھی اگر ملتی ہے آپ سٹے کرے رات تو اور کل چپو نگلے چلتے ہیں آگے مشین بھی لگی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ راستہ کھلنے میں کتنی ڈیر ہے وادی نیلم سے وادی نیلم میں چار دن سے مسلسل جو بارش کا سلسلہ جاری ہے آج شدید بارش ہونے کی وجہ سے وادی نیلم دنجر کے مقام سے دو جوگوں پر روڈ جو ہے لینڈ سلیڈن کی وجہ سے بان تھا پچھلے ایک گھنٹے سے اس کو ابھی مشینری پہنچ چکی ہے میکمہ پی ڈی ڈی کی اور میکمہ کے الکار پر یہاں پر موجود ہے لگے ہوئے کلی بھی ہیں تو ایک سیڈ جو ہے کلیر ہو چکی ہے دوسری سیڈ میرے اکٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں مشین لگی ہوئی ہے ایک سیڈ بھی لمی کتا رہا ہے دوسری سیڈ بھی گاڑیوں کی لمی کتا رہا ہے تو سیاہ حضرات سے میری گزارش ہے اگر وہ وادی نیلم کا رکھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویدر کو دیکھ کے چیک کر کے وادی نیلم کا رکھ کریں یا مطلقہ انتظامیہ سے رابطہ کیجئے اس کے علاوہ جو وادی نیلم میں جہاں کہیں بھی سیاہ حضرات اگر اس وقت رکھے ہوئے تو وہ بہیں موسم صاف ہونے تک بہیں رکھے رہے اور سفر سے گریز کریں مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار ہے گی ہے اللہ حافظ یہ جی دنجر سے رہیسہ کھول دیا گیا ہے مشین پہنچا ہی ہے اور آگے سے آپ کھونے گاہ جی دنجر کیلئی کر کے یہاں سے دنجر سے آگے جو ٹرٹر سیگام والی سلیڈہ وہ کیلئیر کرے گی پیچھے سے گاڑیوں کی لمبی لائن جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اب آگے جو ہے سلائیڈ وہ کیلئیر کرے گی بارش میں سفر کرنے سے گریز کریں اور جہاں پہ بھی ہے وہاں بھی نہیں رک جائے شکریہ تین دن سے شدید بارش ہے سردی میں عذاب ہو چکا ہے جو سیاد نینم ویلی آنا چاہتے ہیں وہ ویدر دیکھ کے آئیں اور ویدر کو چیک کر کے آئیں یا مطلقہ انتظامیہ سے رابطہ کر کے آئیں تاکہ کسی مشکلات کا سامنا کرنا کرنا پڑ رہے گی اور اس کے علاوہ جو نینم ویلی میں سیاہ ہیں وہ جہاں پہ بھی ہیں وہیں پہ رک جائیں موسم صاف ہونے تک وہ سفر نہ کریں تو اچھا رہے گا مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ حافظ ساتھ ڈسٹرک کونسولر یو سی سلخالہ کے ڈسٹرک کونسولر نمبردار لیاقت علی خان صاحب جو اس وقت اسی ٹریفک میں پھسے ہوئے ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کا کیا کہنا اسلام علیکم جو آپ کا کیا پیغام ہے سیاہ آزرات کے لیے کیا پیغام ہے میں انظامیوں کو مارکبات پیش کرتا ہوں جب پیچھے روڈ بند ہوئی انہی گیٹ کی مشینہ ہی وہاں سے روڈ کلی رکھی اب مارے مشینہ آگے لگی ہوئی ہے تو باقی الحمدلہ پولیس کے جوان بھی مارے ساتھ کھڑیں ہمیں مارکبات پیش کریں بارش کے اندر یہ اپنا عاد ادا کریں باقی ٹوریزم ازرات سے میری گزاری ہے جہاں پہ وہ ٹھہر ہوئے وہ سیف جگہ تلاش کریں تاکہ ان کو کسی مشکل کا سامن لگو ابھی بارش ہو رہی ہے اور اسی طرح ہمارے ساتھ ٹوریزم پولیس کے الگار یہاں پہ موجود ہے ہم ان سے بھی جانتے ہیں انہوں نے کیا انفرمیشن دی ہے ٹوریزم کو اسلام علیکم جی جی والی اسلام اچھے آپ نے ٹوریزم کیا انفرمیشن دی ہے بارش کے والے سے ابھی دیکھیں سب کو پتہ ہے ٹوریزم بھی دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پہ لینڈ سٹائیڈ ہے نممکن ہے مظہر آباد تک جگہ جگہ پسٹائیڈ ہے ان کو ابھی واپس موگ کروا رہے ہیں گیسٹ آوسزز ہیں ان میں پتہ رہے ہیں بہت شکریہ سیاز رات یہاں پہ موجود ہیں جن کو انتظامیہ روگ رہی ہے کہ آگے سفر نہ کریں راستہ باند ہے تو یہ بازے دیں آگے جانے کے لیے انتظامیہ جو متعلقہ انتظامیہ یہاں پہ آپ کو ٹوریزم پولیس جو ہے اگاہ کر رہی ہے کہ آگے نہ جائیں تو آپ لوگ آگے جانے کی زید کر رہے ہیں آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ہم ایمیس کی جو بھی ادھر سے آ رہے ہیں تو اس کا بغام ہے کہ ادھر مت آؤ سارے راستے باند ہیں ہم یہ ادھر پسٹائیڈ نہیں راستے باند ہیں اگر آپ جسے اگر پہ سیف ہیں تو وہاں پہ رک کے انہی رہے ہیں مجھے یہ بتائیں آگے انتظامیہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آگے سفر نہ کریں ٹوریزم پولیس جو از وقت آپ کو فرمیشن دے رہی ہے کہ آگے سفر نہ کریں تو سب بزے دیں کہ نہیں ہم آگے جائیں گے آگے راستے باند ہیں آپ کہاں جائیں گے آگے مجھے یہ بتائیں بارش ہو رہی ہے شدید بارش ہے آگے راستہ باند ہے اور انتظامیہ کے طرف سے یہ پیغام ہے کہ راستہ باند ہونے کی وجہ سے سیاز رات جو ہیں جس جگہ پہ بھی ہیں وہیں روک جائیں لیکن کئی بھائی جو ہیں بزے دیں اس وقت ٹوریس پولیس جو ہے وہ ان کو اگائی کر رہی ہے کہ آگے کی طرف سفر نہ کریں لیکن وہ بزے دیں آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے دیکھیں بارش تو جو ہے پورے پاکستان میں اور ہی ہے اس وقت لیکن یہ ازاد کشمیر میں لینڈ سلیڈن کی وجہ سے خطرناک کہہ رہی ہے سیاز رات کو اس وقت یہاں جس جگہ پہ ہیں وہاں پہ رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ